بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پانچ ایسی سرپسیز جو کہ نادرہ پروائیڈ کرتا ہے اس ام ایس کے اوپر اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تری یوٹیوب ٹریکس جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہلپول ہونے والے ہیں اگر آپ لوگ یوٹیوب کرتے ہیں جی یوٹیوب so keep watching this video till the end I'm your host عمران سید and welcome to think extra with عمران before going to the detail of video please subscribe our channel and press the bell icon جی تو ویورز اب بات کرتے ہیں نادرہ کی سروسیز کی تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر کتنی سیمز ریجسٹرڈ ہے تو آپ لیں سیمبلی کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایس ایم ایس کے اوپر ٹائپ کرنا ہے اپنا آئیڈی کارڈ نمبر اور اس کو سینڈ کر دینا ہے ڈبل سکس ایڈ کے اوپر اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک ریپلائی آئے گا اور اس ریپلائی میں آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اتنے نیٹورک یوز کر رہے ہیں اور کس نیٹورک کی کتنی سیمز آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر ریجسٹرڈ ہے تو اگر آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے فور ایگزیمپل تھری سیمز یوز کر رہے ہیں اور جو فورت سیم ہے وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس نیٹورک کی جو سیم ہے اس کی فرینچائز کے اوپر چلے دینا ہے اور اس سیم کو کروا دینا ہے جی بلوگ فرینڈز اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنا ہاندانی شجرہ نصب جس کو ایف پار سی بھی کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایس ایم ایس کے اندر اپنا آئیڈی کارڈ نمبر ٹائپ کیجئے اور اس کو سینڈ کریں ایٹ ڈبل ڈیرو نائن کے اوپر تو آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کا جو ہاندانی شجرہ نصب ہے یا ایف پار سی ہے وہ سینڈ کر دیا جائے گا جی فرینڈ پاکستان کے اندر جب بھی آپ لوگ کوئی بھی پروپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ کوئی بھی موٹر وحیکل پرچیز کرتے ہیں تو ان دیٹ کیس آپ لوگ کو ریجسٹریشن چارجز پی کرنے ہوتے ہیں تو وہ جو ریجسٹریشن چارجز ہوتے ہیں وہ فائلر کے لیے تھوڑے کام ہوتے ہیں اور نان فائلر کے لیے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنا سٹیٹس کے آپ لوگ فائلر ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس کو سینڈ کر دینا ہے ڈبل لائن سکس کے اوپر تو آپ لوگوں کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیے جائے گا کہ آپ لوگ فائلر ہے یا نان فائلر ہے جی بھی اور پاکستان کے اندر most of the time سرکاری ڈاکومنٹیشن کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے ووٹر لسٹ یا elections کے دوران اگر آپ لوگوں کو یہ پتا نہیں چل رہا کہ آپ لوگوں کا جو ووٹ ہے وہ کس علاقے میں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی اپنا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس کو ٹائد کرنا ہے ایس ایم ایس کے اوپر اور اس کو سینڈ کر دینا ہے ایڈ تھری ڈبل زیرو کے اوپر تو اس میں کیا ہوگا ہے کہ آپ کو ایک میسیج آئے گا جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ آپ کا جو ووٹ ہے یہ اس علاقے میں ہے اور آپ لوگ کے ایک سلسلہ نمبر بھی سینڈ کر دیا جائے گا تو اس سلسلہ نمبر اور اس جو علاقے کی انفرمیشن ہے اس کے ذریعے آپ لوگ اپنا جو ووٹ آئی یا ووٹر لسٹ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جی ویورڈ صرف جو سرویس ہمیں پروائیڈ کرتا ہے نادرہ ایس ایم ایس کے اوپر وہ ہے جس صحت کارڈ کی اہلیت کے حوالے سے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ صحت کارڈ کے اہل ہیں یا نہیں تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اپنا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس کو سینگ کر دینا ہے ایڈ فائیڈ ڈبل زیرو کے اوپر تو آپ لوگ کو جو صحت کارڈ کی اہلیت ہے اس کے حوالے سے آگاہ کر دیے جائے گا پنجاب کے اندر تو جس شخص کا بھی آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے وہ صحت کارڈ کا اہل ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ دس لاکھ تک جو علاج ہے وہ فری ہوگا پنجاب کے علاوہ جو باقی صوبے ہیں ان کے لیے یہ سرویس جو ہے وہ بہت زیادہ کار آمد ہے تو وہ لوگ اگر اپنے صحت کارڈ کی اہلیت جاننا چاہتے ہیں تو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کریں 8500 کے اوپر جی تو ویورز اب پاک کرتے ہیں جی یوٹیوب کی اب میں آپ لوگ کو دینے والا ہوں 3 یوٹیوب ٹپس جو کہ آپ لوگ کو بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والے ہیں اگر آپ لوگ یوٹیوب کے یوزر ہیں تو چلیے ویورز اب ٹرائے کرتے ہیں 3 یوٹیوب ٹپس کو پریکٹیکلی جی ویورز یوٹیوب کے اندر آپ لوگ کو جو میں فرسٹ ٹرک آج بتانے والا ہوں وہ ہے جی ٹچ اینڈ ہول میتھڈ ٹچ اینڈ ہول میتھڈ کیا اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ انہیں کسی بھی ویڈیو کو فارورڈ کرنا ہے یا پھر آپ لوگ انہیں بیک آنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ فار اگزمپل یہ ویڈیو ہے اس کو فارورڈ کرنے کے لیے آپ لوگ رائٹ سائیڈ کے اوپر ڈبل ٹپ کرتے ہیں یہ ڈبل ٹپ کیا تو یہ ویڈیو تھوڑی آگے ہوگی اور بیک آنے کے لیے یہاں پہ آپ لوگ ڈبل ٹپ کریں گے تو یہ ویڈیو تھوڑی سے پیچھے چلی گی تو ٹچ اینڈ ہول میتھڈ ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سکرین کے اوپر تھوڑی دیر آپ لوگوں نے ٹچ کر کے ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس ٹچ اینڈ ہولڈ کو کسی بھی جگہ کے اوپر لے آئیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس ویڈیو کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی جگہ کے اوپر فارورڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کسی بھی جگہ کے اوپر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ٹرک میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو پانچ منٹ کے بعد اگلے بندے تک جائے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے شیئر کرنا ہے ویڈس ایپ کے اندر جانا ہے کوئی بھی آپ لوگ کانٹیکٹ ہے فار اگزمپل یہ کانٹیکٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے یہ نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے جی ایک question mark question mark ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جی is equal to کا sign ڈائل کرنا ہے یہ is equal to کا sign ڈائل کر دی ہے اگر آپ لوگ پانچ منٹ کے بعد اس ویڈیو کو send کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو 60 seconds ہے اس کو 5 سے multiply کر دینا ہے تو وہ بنتا ہے 300 تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے 300 اگر آپ لوگ دو منٹ کے بعد send کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے 120 اور اس کو آپ لوگوں نے send کر دینا ہے تو exact دو منٹ کے بعد اس بندے کو یہ ویڈیو جو ہے وہ مصول ہو جائے گی جی ویورز کسی بھی ویڈیو کو آپ لوگ اگر 16x9 کے ویو سے دیکھنا چاہتے تھے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ 16x9 ویو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ 16x9 ہو چکی ہے اور دوبارہ اس ویڈیو کو short screen کرنے کے لیے آپ لوگ دوبارہ اسی جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کی جو ویڈیو ہے وہ ہو چکی ہے جی short screen تو آپ لوگوں نے اب جو new method ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی اس ویڈیو کو اوپر کی طرف ڈریک کرنے یہ آپ لوگ کے سامنے میں نے اس ویڈیو کو اوپر کی طرف ڈریک کیا اور یہ 16x9 ہوگی اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ short screen کے اندر جانے کے لیے پہلے تو آپ لوگوں نے اوپر کی طرف ڈریک کیا تھا اب آپ لوگوں نے نیچے کی طرف ایسے ڈریک کرنا تو یہ آپ لوگ کی short screen ہو چکی ہے جی ویورز یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو نادرہ کی services اور 3 youtube tips کے حوالے سے بتایا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپنا جو response ہے وہ comment box میں comment کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور content کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ